اسلام علیکم سامین برسگر میں مسلمانوں کے حقوق ازادی اور مذہبی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ساری مسلم تحریکیں سرگرہ میں عمل رہیں جو نہ صرف انگریز حکومت کے ساتھ جہادی سیاسی اور معاشرتی میدان میں داست و گریبان تھیں بلکہ ہندوں کی طرف سے مسلسل مسلمانوں کی حقوق پر حملے کا دفاع بھی کر رہی تھی ان میں سے ایک جمعیت علماء ہند بھی تھی جمعیت کی بنیاد 1917 میں رکھی گئی تھی تاکہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ غیر متشدد طریقے سے کیا جا سکے جمعیت کا نظریہ مولانا مکی مولانا نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوی سے متاثر تھا بنیادی طور پر جمعیت فقہ ہنفیہ کے دیوبندی گروپ کی سیاسی شاکتی مولانا مفتی کفایت اللہ دیلوی اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے کیام پاکستان کے وقت جمعیت علماء ہند متحدہ ہندوستان کی حامی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مسلم اکثریتی صوبوں کو خود مختیاری دی جائے اور تمام صوبے ایک کمزور وفاق کے زیر انتظام رہیں اس نظریہ پر جمعیت نے کانگریس کا ساتھ دیا تقسیم کے قریب 1945 میں جمعیت علماء ہند کا ایک دھڑا مولانا شبیر احمد عثمانی کی زیر قیادت کیام پاکستان کے حق میں جمعیت علماء ہند سے الہدہ ہو گیا اور جمعیت علماء اسلام کے نام سے اپنی سرگرمیاں پاکستان کے حق میں شروع کر دیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بعد میں کیجزم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی کیام پاکستان کے بعد جمعیت علماء اسلام نے قرار دادے پاکستان مرتب کرنے اور ملک کو اسلامی اصولوں پر چلانے کی کوششوں میں باقاعدگی سے حصہ لیا 1953 میں جمعیت علماء اسلام پاکستان نے قادیانیوں کے خلاف تحریک میں بڑھچڑ کر حصہ لیا اور پھر 1974 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کی بحث کے دوران جمعیت کے معروف رہنما مفتی محمود نے قادیانیوں سے مدلل بحث کے بعد انہیں کافر قرار دلوایا 1977 1977 میں تحریک نفاظ نظام مصطفیٰ میں مفتی صاحب نے قیادت کی اس سے پہلے 1970 میں مفتی محمود جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس وقت کے صوبہ سار حد میں وزیراعلا بھی منتخیب ہوئے اور صوبے میں اسلامی اصولوں کے نفاظ کے لئے بھی کوششیں کی 1980 میں مفتی محمود کی اچانک وفات کے بعد ان کے بیٹے مولنا فضل رمحان نے جمعیت کو میں سیکرٹری جنرل کی عوضے پر عزیمداری انسنبھالی ان دنوں افغان جہاد زوروں پر تھا اور جمعیت علماء اسلام نے افغان جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن اس کے ساتھ ہی جمعیت علماء اسلام دو گروپوں جمعیت علماء فضل رمحان گروپ اور جمعیت علماء اسلام سمیولہ گروپ میں تقسیم ہو گئی اس وقت جمعیت علماء اسلام فضل رمحان گروپ پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت ہے جس کے پاس کسی بھی مذہبی پارٹی کی نسبت وفاق اور سوبوں میں زیادہ سیٹی ہیں جمعیت علماء اسلام فضل رمحان کی اصل طاقت ان کے مدارس اور ان مدارس کے طلبہ اور سٹاف ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت دیوبند فقیہ کے پاکستان میں تقریباً بائیس ہزار مدارس ہیں جن میں نصف سے زیادہ جمعیت علماء اسلام فضل رمحان کی بلواستہ یا بلاواستہ زیر اثر ہیں جمعیت علماء اسلام فضل رمحان کے وارٹر اور دوسری روایتی سیاسی جماعتوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ روایتی جماعتوں کے وارٹ بینک تو زیادہ ہیں لیکن جب روایتی جماعتوں نے اپنے وارٹر کو احتجاج کی کال دی تو جواب میں بہت محدود تعداد میں ان کے وارٹر نے ان کے احتجاج یا جلسے جلوس میں شرکت کی جبکہ جمعیت علماء اسلام فضل رمحان کے پاس دوسری روایتی جماعتوں کے نسبت وارٹ بینک تو کم ہے لیکن جب اس جماعت نے اپنے وارٹر کو جلسے جلوس کیلئے کال دی تو اس کے وارٹر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس کے بنیادی وجہ ان کے باقاعدہ مذہبی مدرسے ہیں جہاں پہ طلبہ جو کہ ان کا وارٹر بھی ہیں ایک خاص سیاسی ڈسپلن محول میں نشو نمہ پاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ اپنے تعلق کو ہر موقع پر زندہ رکھتے ہیں جمعیت علماء اسلام فضل رمحان کئی دفعہ اپنے سیاسی فیصلوں کی وجہ سے تنکیر کی ذات میں بھی رہی ہے انیس سو اٹھاسی میں جب بینظیر بھٹو ملک کی وزیر اظم بنی تو جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا عبداللہ درخواستی نے عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دے دیا لیکن جب انیس سو ترانوے نینٹین نینٹی تھری میں بینظیر دوبارہ وزیر اظم بنی تو مولانا فضل رمحان ان کی کیبنٹ میں خارج امور کی کمیٹی کے سربراہ بن گئے دوہزار ایک میں مشرف دور میں جب امریکہ افغانستان میں وارد ہوا تو جمعیت علماء اسلام مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ میدان میں اتری اور صوبہ سرحد میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہی دوہزار آٹھ کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے پی پی کی احساد دیا اور اس کی اتحادی جماعت بن گئی اور مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن گئے دوہزار تیرہ میں انتخابات کے بعد پی ایم ایل این کے اتحادی بن گئے اور دوبارہ مولانا صاحب کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مولانا کو ان کی اپنے ابائی لاکے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ تحریک انصاف کی حکومت کو جائلی منڈر قرار دیتی ہیں اس پر جمعیت نے دھرنے کی دھمکی بھی دی ہے مولانا فضل رمحان اپنی سیاسی پارٹی کے بارے میں اس حد تک پختہ یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے بغیر حکومت بنے گی نہیں اور اگر بنی تو چلے گی نہیں ناظرین اکرام ہمارے چینل کا مقصد آپ تک مستند معلومات مہچانہ ہے تاہم اگر کسی کو ہماری کوئی بات گرانگ ہو رہے تو ہم اس کے لئے معذرت خواہ ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ